اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ ویلکم ٹو سپورٹس فلو ٹائم ہو رہا ہے ساتھ بچ کے نو منٹ آئی میں افکور سب کو ٹائم پتا ہے مگر اگر آپ کرکٹ فین ہیں اور فالو کر رہے ہیں صبح سے یہ ڈیولپمنٹ تو یہ بہت کروشل ٹائم ہے جسٹ ان کیس آپ کو نہیں پتا جلدی سے آپ کو کوئک اپ ڈیٹ دے کے کرکٹنگ ورل میں کیا ہو رہا ہے پاکستان فرکٹ پہ سب سے بڑی خبر ہو رہی ہے خبر اس وقت ہے پاکستان کو سکوارڈ جس کے انانونسمنٹ کا ابھی تک ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ڈیڈلائن ہے قریب بعد تب کچھ گھنٹوں پہ ڈیڈلائن ختم ہو جائے گی پاکستان اکلوتی ٹیم رہ گئی ہے جس نے اپنے سکوارڈ کی انانونسمنٹ نہیں کی ہے سو ٹائم لائن کچھ ایسی ہے کہ آج تین یا چار بجے پاکستان سٹینڈر ٹائم انانونسمنٹ ہونی تھی مگر خبر یہ آئی کہ بیگ بوس دی چیف آف پاکستان ٹرکٹ نے انانونسمنٹ ہے سکوارڈ کی وہ رکوا دی افکورس پھر اندر کی خبر یہ آنے لگی کہ بیگ بوس سے وہ خوش نہیں تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی ہے انہیں ہم نے میٹنگ منٹس نہیں دیے ایسو پیس فالو نہیں کریے ڈیلیبریشنز نہیں ہوئی تو کس طرح آپ ٹیم انانونس کر رہے ہیں تو اس وقت ہم لوگ سب بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد یہ دولپنگ سٹوری آئے کہ چھ بجے ایک میٹنگ ہوگی سیلیکشن کمیٹی کی اور پی سی بی کی چیف کی اور سات بجے پاکستان ٹیم انانونس ہو جائے گی so we are eyes are on the watch and it's سات بج کے دس منٹ ہم لوگ ستیل ویٹ کر رہے ہیں ہمارے انیلیس بھی ویٹ کر رہے ہیں remember deadline ہے تو we have to meet the deadline with the only team جنہیں ابھی تک اپنی سکوارڈ انانونسمنٹ نہیں کی ہے likely 15 کیا ہو سکتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے and of course our analysts who are eagerly waiting to discuss what's happening میرے ساتھ studio میں موجود ہے former test pickerer سکاندر بغ senior sports journalist سید یایہ حسینی senior sports journalist عبدالماجد باتی and test picker احمد شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا زبدست take ہوتا ہے about everything but چلے یایہ just coming to you first دیکھیں اب جب آپ ایسی ہوتی ہیں developments اور باتیں رک جاتی ہیں تو of course سب کو موقع ملتا ہے باتیں کرنے کی تو بہت ساری rumors یہ پہل رہے تھے کہ کسی player پہ objection ہوگی but what's really happening ابھی کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ ابھی کسی سے phone پہ بھی بات کرے تھے وہ call میں کیا details ملی آپ کو دیکھیں فاطمہ کون سے 15 خوش نصیب ہوں گے جو world cup 2024 میں پاکستان ٹیم کو represent کریں گے امریکہ اور western ڈیز میں تو team finalize ہو چکی ہے اور وہ e-flyer جس پہ وہ 15 خراری نام اور ان کے جو ہیں وہ آداد و شمار ہیں اب صرف اور صرف کس ٹیز کا انتظار ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کمرہ امتحان کے لیے پرچہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے اب یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن اگلے چند منٹ میں پاکستان ٹیم کا announcement جو ہے وہ ہونے والا ہے لیکن جس طرح اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں پاکستان ٹیم کی 2024 کی selection کو لے کر معاملات کیے ہیں اس پر بہت سارے سوالات کو اٹ گئے ہیں کیونکہ selection committee نے پہلے یہ کہا تھا جو آئیلینڈ اور ڈبلن کے لیے مٹھار اور رکنی ٹیم لے کر جا رہے ہیں انہی میں سے ہم پندرہ کھلاریوں کو شوٹ لسٹ کریں گے بٹ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب بہت سارے if and but سامنے آ گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا کھلاری ٹیم میں انٹر ہونے لگا ہے جو کہ آئیلینڈ اور ڈبلن آئیلینڈ اور انگلینڈ میں ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کر رہا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آئی سی سی کے ایونٹ کے لیے جاتے ہیں تو تیس ممکنہ کھلاریوں کے نام آپ پہلے سے دے دیتے ہیں آئی سی سی کو تو دوسری طرف پہلے سلمان علی آغا جن کو ہم نے بالکل کنسیڈر نہیں کیا تھا نیوزرینڈ کے سیریز میں وہ تھے نہیں لیکن سکندر بخت میں یہ بات کر رہے تھے اور باقی لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا پلیئر ہے جس نے سام آباد یونائٹیڈ کے لیے اچھی کارکردیگی کا مزارک ہے ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے اب وہ ٹیم میں آئے ہیں تو سب سے بڑا جو سوال ہے ٹیم کامبینیشن کو لے کر ہے آپ ٹیم وکیٹ کیپر پانچ فاز بول اور چار آل راؤنڈر دو اسپیشلسٹ بیٹسمن اور ایک اسپیشلسٹ سپینر کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب آپ گیارہ رکنی ٹیم بنانے جائیں گے تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ سائم ایوب کے اوپر اتنا اعتبار کر رہے تھے اتنا اندھا اعتماد کر رہے تھے وہ ڈیلیور کر کے نہیں دے رہے اب ان کا نام جو ہے وہ جناب ہوت وارٹر میں آگیا ہے اور اطلاعاتی آ رہی ہیں کہ شاید وہ پندر رکنی ٹیم میں نہ ہو اسمان خان کے بارے میں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پندر رکنی ٹیم میں ہیں کیونکہ بہرحال ان کے کندے تھپت پانے کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے اس وقت نام بہت سارے بورٹ کے اندر دوسری طرف ابھی یہ نام سو مارے سامنے ہے سب کو پتا ہے کہ لائٹلی سکوٹ کیا ہوگی تو ہم مارے سب سے بڑا اس وقت یہ ہے جو خبر گردش کر رہی ہیں کہ یہ کوئی ایسا پلے وہ تو ہوگی وہ تو ہے میں آپ کو بتا دوں وہ تو ایک نہ ایک سرپرائز انٹری تو ہے اتنی پرداداری نہیں ہوتا اچھا آئی لف دس کرکٹ کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھے بہت مزا آتے ہیں بہت مزید کی بات نہیں ہے یہ لیکن یہ دیکھنا ہوگا فاطمہ کہ وہ نام حضم ہوگا یا نہیں ہوگا بس اب جس کو کرنا ہے حضم ان کو تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کھلانا ہے تو کھلانا پڑے گا مطلب ہے یایا کو پتا ہے یایا knows everything یایا فون پہ بات کر رہے تھے اچھا احمد جی فاطمہ یہ تی ٹوینٹی کی ٹیم اناؤنس ہو رہی ہے اور یایا جو ہے نا وہ ہمیں ٹیس میچ کے انداز میں سلو سلو بتا رہے ہیں بھائی جلدی سے بتا دے وہ پریشہ کوکر بیلڈ اپ ہو رہے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ یایا رکھو سب پتا ہے بچھلے یایا چاہے بیٹ کر رہے ہیں بڑ احمد آپ مجھے پتا ہے کوئی بیٹ نہیں کرتے جب آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے تھے ای ٹھیک یہ جو بات ہو رہی ہے کہ میٹنگ منٹس کو کیوں نہیں ڈسکس گئے اور سو پیز یہ ہے ای من اندرسٹان ٹیکنکلی افکرس ہی بیٹ رکھتی ہے بات مانگر شاید ہی دروازے بند یا بہائنڈ کلوز دوس کہتے ہیں یہ اسنہ ہی نہیں سوٹ آٹ ہو جانے چاہیے تھی اور اسکوارڈ آنس کر دیتے بات ختم ہو جاتی ہم آگے بڑھتے اب یہ جو سسپنس ہو گیا ہے اور یہ جو تیو ٹرن ہو گیا ہے بیچ پہ ای ٹھیک ہم لوگ سب بہت زیادہ فانس بھی بہت زیادہ بے چین ہو رہے ہیں کہ you know what's up what's going on دیکھیں نوملی جب بھی اس طرح کی چیزیں کوئی دنیا میں اور ٹیم کرتی ہے تو جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو پہلی کیز یہ جاتی ہے میں لگتا ہے وہ پرپیر نسوسیں ہم اپنے جسنگ روم میں ٹیم میں باتیں کرتے ہیں جب بھی جو جسنا لیت ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پرپیر نہیں ہے یہ کنسیوز ہیں بھی چاکہ انہوں نے اپنی تیاریاں ٹھیکنی کی اور پچھلے اگر آپ دیکھیں پندرہ بیس دن سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جب ہمیں بھی بارے بیٹھ کے بتانے لگ رہا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی اسی بھی یہ کنسیوز ہیں بکوز آپ نے وہ جو نیوزیلینڈی سیریز جس طرح کھیلی اس کے بات جو آئیلینڈ میں آپ کی ایتیم کا حال ہوا تو آپ لوگ پریشر میں ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ ٹی ڈی ٹیمز کے اگنس اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی پرفارمنسز دی ہیں تو جو ٹاپ ٹیر سائیڈ ہیں آپ اس کے اگنس پرگل کریں گے اگر آپ لوگوں نے شاید پہلے آپ اتنا کنفیوز نہیں تھے لیکن جب آپ لوگوں نے اس سیریز کے بعد اور نیوزیلینڈ کی سیریز کے بعد آپ لوگوں کا کانفیدنس خود اپنے آپ سے جا رہا ہے جس کی بات سے یہ دسکشنز ہو رہی ہیں اور دیکھیں اتنی زیادہ آپ لوگ کیوں کوئی بھی جب چیمین آتے ہیں تو کیوں اتنی زیادہ انوالمنٹ وہ کر رہے ہیں ہر جگہ وہ جا رہے ہیں پیپ ٹاک سے کوئی ایسے جیتنا فرق نہیں پڑتا جب آپ آتے ہیں ایک دفعہ پیپ ٹاک دی رہتے ہیں ایک دفعہ موٹیویٹ کر رہتے ہیں ہر جگہ جا کے آپ جو اینا موٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں ایسا پیلے پر اُلٹا پریشر پڑتا ہے اور جب آپ نے اب آگے آپ نے آخری تائم میں پیل سنا ہے کہ انوالمنٹ کر کے آپ نے ٹیم روک دیا تو آپ کیا میسیج بیند چا رہے ہیں آپ نے ہی تو لگائیں ہیں اتنے الپروفیشنل اگر کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لگائے میں لوگ ہیں آپ روک کے اپنے ہی جو ڈیسینز آپ نے نہیں ہے اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم and of course you know i think Batti صاحب 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 پتہ ہیں سکھو I'm coming to you but before that مجھے یاد ہے کچھ ہفتے پہلا ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان سکوارڈ انانسمنٹ ہوگی انگلین کے فرس تی ٹویٹی بیچ کے بعد we remember کہ یہ باتیں چل رہی تھیں پہلے سے گردش ہو رہی تو ٹائم لائن مجھے لگتا ہے پاکستان موت یہی تھا and of course I think unfortunate ہو گیا کہ فرس تی ٹویٹی washout ہو گیا because I'm sure وہ Haris Rauf کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کچھ ادھر ادھر چھوٹا موتا Haris sorry Hasan Ali کو release کر دیا ہے maybe there's a delay because of that یہ تھوڑے unfortunate تو ہو گیا کہ بارش ہو گئی کررزر دیکھ لیتے تھوڑا دیکھے پاپا چلے آپ بتا باتی صاحب گیری کارسنگ وہ تین دن پہلے انہوں نے پاکستان team کو جوائن کیا وہ ایک team کا ماحول بھی دیکھ رہے تھے کہ کس کس کا ماحول ہے پہلا match دیکھنا چاہتے تھے وہ match ہو نہیں سکا اصل میں انگلین میں جو چار لوگ ہیں گیری کارسنگ بابر آدم مہاب ریاض اور محمد جی دوسف وہ تو اس مندرہ رکری team پر ایک ہی پیچ پر ہیں لیکن یہاں جو تین لوگ ہیں نا پاکستان میں ان میں سے کوئی ایک صاحب ہے جن کے ایگو کا مسئلہ ہے انہوں نے چیرون صاحب سے شکایت کی کہ صاحب یہ کیا team بن گئی کہ ہمیں تو آپ نے کہا تھا سب کے پاس برابر کی پاور ہے اور سب کے پاس برابر کی اختیارات ہیں ہم سے تو کسی نے پوچھا سب کے پاس برابر کی اختیارات ہیں سب کے پاس برابر کی اختیارات ہیں سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں بہت زیادہ team میں تبدیلی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کی جو ایگو تھی اس کو تسکین پہنچانے کے لیے یا ان کو خاموش کرنے کے لیے یہ سارا پروسس کیا لیکن انفورچنیٹ ہے کہ اب ساری ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاریوں میں ہم ورلڈ چیمپئن کے خلاف کل ایڈ باستن میں میچ کھلنے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک دوپیر سے میڈیا پر دیکھیں ہر ٹی وی چینل پر ہر سوشل میڈیا پر ایک نئی کہانی چل رہی ہے آپ دیکھیں ٹاپ ٹرنگ کچھ دیر پہلے تک یہ پاکستان یہ آپ سے رائے بٹی سا وہی تک تو ہمیں کمبینیشنز کی بات کرنی چاہیے ہم لوگ چاہیے کون کہاں کلک کر رہے ہیں کس کا رول کیا ہے فخر زمان کے ابھی پیس کانفنز بی آئی میں نے توری سا سنا بھی ہے انہ نے یہی بولا کہ we know exactly ہمارے رول کیا ہے پاکستان ٹیم ویل پرپیرد ہے سو وہاں موڈ تو لگ رہے کمپ اس وقت صحیح ہے مگر سکو بہت انٹریسٹنگ ہو کسا باتیں اب کر رہے ہیں it's about Gary Carson جو اتا ایکسپیرینس لے کر آرہے ہیں اتی بڑی بڑی ٹیمز کو کوچ کر کے آرہے ہیں what is he bringing to the table اور کیا بہا کچھ ایسا clash ہو رہے ہیں not in a bad way میں تیم سیلکشن کے بات کر رہے ہوں so do you think something's going on there instead of here اس سے پہلے میں جب سب لوگوں نے باتیں کی تو اس میں تھوڑے سے پوائنٹرز میں چلے جیسے کہ ابھی بھٹی صاحب نے ایگو کی بات کی تو پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں پچارہ سچ شفیق تو معصوم آدمی ہے اس بیچارے کے کیا ایگو ہوگا وہ تو پہلی دفع ہے غزاق آئی ڈاؤٹ تو بندہ رہ گیا وہ ہے بلال صاحب پتہ نہیں وہ کون ہے کوئی بڑے بگ شوٹ ہیں تو ہو سکتا ان کا ایگو ہٹ ہو گیا otherwise جو کرکیٹرز ہیں دونوں انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی اچھا دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں میں جیسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی جو ہاکی ٹیم کی سیلیکشن تھی جب دو وہ بنے ہوئے تھے فیڈریشنز تھی اس وقت یہ حالت ہونی چاہیے بالکل احمد صحیح کہہ رہا ہے کہ جب ایک اسٹیبلش پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے اسٹیبلش ٹیم ہے ٹیسٹ سٹیٹس ہے ہمارے پاس بھی کالی فائیڈ فور دو ورل کپ سب کچھ ہے ہمیں کوئی چھ سال سے پتا تھا کہ ہم ورل کپ میں جارے ہیں اور پھر بھی ہم ٹیم اناؤنس نہیں کرے مجھے صبح گیارہ بجے فون آیا تھا میری پروڈیسر کا کہ آپ پونے گیارہ بجے کہ تیار رہیے گا آپ کو لبے کے نیوز پر لینے بھی ٹیم اناؤنس ہونا ہے اس سے لے کر اب تک ہم انتظاری کر رہا ہوں تو وہ جو بات کر رہا ہے بالکل احمد نے صحیح بات کی ہے ایک پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا بڑا بورڈ ہو ہم تیاری نہیں تھے عجیف سی بات ہے تیسری چیز جو ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا بغیر چیرمنٹ کے سیلیکشن کمیٹی کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ میرے خیال سے فیل ہو گیا اگر یہ جو محسن نکوی صاحب کہہ رہے نا کہ آپ لوگوں نے پورا اس کے منٹس نہیں بنائے اور یہ ساری کچھ پوسیجرز کو یا پروٹیکالز کو فالو نہیں کیا گیا تو اگر کوئی چیرمنٹ سیلیکشن کمیٹی ہوتا تو پھر نکوی صاحب اس سے پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو میرے خیال سے یہ جو تو ایکسپیرمنٹ تھا کہ چیرمنٹ سیلیکشن کمیٹی نہ ہو وہ تھوڑا سا فیل ہو گیا اس لئے کہ ایک ہونا چاہیے تاکہ چیرمنٹ سب ان سے بات کرتے کہ پھر کیا ہوا آپ نے میٹنگ کی آپ کی منٹس کے در ہیں آپ نے فلاں سے بات کی اب ایک ٹوٹل کنفیشن پیدا ہو گئی ہے جو گیری کرسٹن کے آپ بات کر رہے ہو میرے دل میں بھی یہ ہے بھٹی صاحب نے بات کی تھی میرا بھی دل یہ کھٹا کرا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا یا یہ لڑکا تو فٹ نہیں ہے یہ لڑکا تو مجھے صحیح نہیں لگ رہا ابجیکشن کوڈ بی کمی فم دیر ہو سکتا ہے اور اس نے انگلیش کے اندر فون کر کے کہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو افکورس وہ پنجابی تو نہیں بولتے انگلیش ہی بول دیں گے انگلیش ہی بول دیں گے انگلیش ہی بول دیں گے اب آپ کو کوئی یا 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 سوری پاکستان سکوڈ کی انانسمنٹ پہ ہے مگر ابھی ہمارے پاس کوئی خواب یا کوئی لیٹس اپڈیٹ نہیں ہے so you have to keep on watching see you after a short break stay with us welcome back after the break ہم لوگ ابھی بھی discuss کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوڈ کی انانسمنٹ جو ڈیلے ہو رہی ہے اور آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان صرف کلوثی ٹیم رہے گی only ٹیم جس اپنے سکوڈ انانسمنٹ نہیں کی ہے کیوں اتنی ڈیلے ہو رہی ہے ابھی سسپنس بڑھتا جا رہا ہے it's like a movie that's not ending and یا یا آپ کے پاس سب اپڈیٹس ہیں of course اور ہم لوگ سب کو اپڈیٹ بھی دیتے جا رہے ہیں ابھی تھوئی تھے پہلے فقر زمان کی پریس کانفرنس ہوئی اور تھوئی سے جو کہہ رہے تھے کہ میڈیا میں تو ہر کوئی مختلف باتیں کر رہے ہیں مجھے اور پلئیئرز کو اپنے اپنے رولز کا پتہ ہے کہ کس کا کیا نمبر ہے اور کھلاریوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون ورل کپ کھیل رہے ہیں اور کون نہیں so that's very interesting ہاں یہ آپ سے چھے گھنٹے تک بات ٹھیک تھی لیکن چھے گھنٹے کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اس ٹیم میں بہت زیادہ کامپرومائزز ہیں بہت زیادہ مجبوریاں ہیں مجبوریاں کیا ہیں کہ اسمان خان کو پانچ سال کی پابندی کا سامنا ہے وہ یو اے چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں اماد وسیم اور محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس لئے یہ تین پلئر تو آپ پندرہ میں سے بہار کر نہیں سکتے پھر اس کے بعد پی ایس ایل سیزن نائن ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی فور کے لیڈنگ وکیٹ ٹیکر اساما میر ان کو آپ کو ٹیم سے بہار کرنا پڑا اس لیے بہار کرنا پڑا کہ اگر آپ ان کو سکارڈ میں رکھتے تو میسٹری سپینر عبرار احمد جو واحد سپیشلسٹ ہیں وہ تو بہار ہوتے نہیں پھر آپ کو قربانی دینی پڑتی شہداب خان کی جن کو آپ نے ایک میچ کلایا اور چار اوبر میں انہوں نے ففٹی ٹو رنز دیے تو آپ نے اساما میر کو دودھ میں سے مکی کی طرح نکال کے بہار کر دیا کہ شہداب خان کو بچا لیا جائے پھر اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے عثمان خان کو ٹیم میں رکھ لیا ہے سائم سے آپ ایننگ کا آغاز کرا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے گیاری کسٹن آئے ہیں انہوں نے بابر آزم کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ مجھے اوپنر نہیں چاہیے آپ ون ڈاؤن کھیلیں گے تو میری لیے زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو بابر آزم نے کپتان بنتے ہی انہیں کا آغاز کیا تھا سائم آیوب کے ساتھ اور رزوان ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن جیسے ہی پاکستان ٹیم نے آئیلنڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا آناؤنسمنٹ کیا بابر آزم ایک درجے نیچے آگئے یعنی ون ڈاؤن پر بیٹنگ کرنے لگے اب یہاں پر جو سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان ٹیم میں سیلیکشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سترہ کھلاریوں میں سے ایک کھلاری باہر ہوئے تھے اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان سترہ کھلاریوں کے ساتھ ورڈ کپ میں ٹیم کرے گا لیکن جو ہمارے تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی ایسا کھلاری ہے جو ان سترہ کھلاریوں میں نہیں ہے اب وہ کھلاری ٹیم میں ہوگا یا پندرہ میں ہوگا آئندہ چند منٹ میں اس بات کا خلاصہ ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سرپرائز انٹریز ٹورنمنٹ میں پاکستانٹی میں ہونے جا رہی ہے یایا is not giving up یایا give up نہیں کرے اب تو مجھے کنفرم ہو دو کہہ رہے ہیں دو انٹریز ہیں ایک شفلنگ ہو سکتی ہے ٹرائیلنگ ریزرف کے اور ایک سرپرائز ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں ابیسو لائکلی سکوڈ sorry to interrupt you but let's just also have a look at that on the big screen ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں جو لائکلی سکوڈ ہے جو ہمیں پتا ہے you know no big changes so اس میں ہم دیکھ رہے ہیں of course captain بابر آزم پستائم ایوب محمد رزمان فخہ زمان اسمان خان شہداب خان آزم خان اماد وسیم افتخار احمد عبرار احمد عباس آفریدی محمد آمر نسیم شاہ شاہن شاہ آفریدی اور حارس روف so you know this is what we're looking at so اب حارس روف کو پتا ہے just in case آپ کو نہیں پتا ہے حسن علی کو ریلیس کر دی گا وہ کاؤنٹی کرکٹ کھل رہا ہے انگلینڈ میں تو وہ چلے گئے کیونکہ حارس روف اب دوبارہ فٹ ہو گئے so یہ اگر آپ کو اس چینٹ کے بارے میں نہیں پتا تو update on that and you know احمد اب کیوں ایک کانوزیشن جو ہے اب پلیئرز کی شفلنگ پہ بات ہو رہی ہے سب کچھ پہ and somehow do you think ایک تھوڑا سا ویٹ آ گیا ہے پاکسان مانیجمنٹ پہ اسمان خان کا and خوڑی سے ایک you know disappointment بھی ہے کہ سلمان علی آگا is not in your playing squad and you know وہ traveling reserve میں تو یہ ایک جو بات ہے i think یہ سب کو تھوڑی سے uncomfortable کر رہی ہے لیکن اسمان خان ٹی ٹوئنٹی میں آئے انہوں نے بی ایسل میں score کیا آپ نے ان کو تین کے اندر ڈالا انہوں نے دو سنچریہ کی بی ایسل وہ اچھا کھرے لیکن بات بی ایسل کھلنے کی نہیں تھی یہاں پہ بات کی کہ آپ نے process کو follow نہیں کیا آپ نے اسمان خان کو ڈریکٹ پی ایسل سے ٹیم میں نال دیا وہ دبائی یو اے ای کی طرف سے کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہوں نے پاکستان سے کوئی domestic cricket کھیلی نہیں ہے تو وہ جو players آپ کے یہاں پہ رول رہے ہیں بچارے گرمیوں میں پرفارمیوں میں گرمیوں میں اس چیز کے لیے وہ کھیل رہے ہیں کہ کبھی ان کا بھی نام آئے گا ٹیم میں آپ نے وہ process ہی سارے کا سارا اوپر سے upside ڈاؤن کر دیا اس کے بعد اب آ کے آپ نے آئیلینڈ کی سیریز میں اس طرح موقع مل ہے کہ آپ اس میں سے کم سم آپ یہی سمجھ آج کہ آپ نے ان کو ورلڈ کپ میں ساتھ لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا کیونکہ آپ نے ان کو آئیلینڈ میں بھی اس طرح موقع نہیں دیا اب آپ ان کو لے کے جانا ہی پڑے گا یہ تو آپ کو تب سوچنا چاہے تھا جب آپ نے ان کو سیلیکٹ کیا تھا اب آپ نے سیلیکٹ کر لیا تو آپ ان کو ورلڈ کپ میں لے کے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے UAE کا جو سارا ان کا سسٹم تھا وہ آپ کے لیے چھوڑ دیا اگر اب آپ ان کو یوں چھوڑ دیں گے بیچ رستے میں تو جس سیمپتیز کے لیے آپ نے ان کو ڈالا تھا اس سے دبل آپ کو کرنی سیزم ہوگا یاد رکھ رکھ میں اسی ویٹ کی بات کری تھی جب پاکستان ٹیم جاری تھی نا آئیلنڈ کے لیے تو ٹیم کے ایک اہم آفیشل نے مجھے بتایا کہ یہی اٹھارہ کھلاڑی ہیں جن میں سے ہم ورلڈ کپ کے لیے ٹیم منتخب کریں گے اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے سب لڑکوں کو ان کا رول بتا دیا ہے اور انگلینڈ اور آئیلنڈ کی سیریز میں ہم 12 سے 13 لڑکوں کے درمیان رہیں گے کیونکہ ہم انہی لڑکوں کے ساتھ کلیں گے جو ہمارا ٹیم کمبینیشن ہوں گے لیکن پچھلے چھے گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ٹیم سیلیکشن کی کمیٹی ہے وہ ایک طرف ہوگئی ہے اور بورڈ ایک طرف ہوگیا اور بھٹی صاحب اب لگ ہوگیا بورڈ کی سیلیکشن کی سیلیکشن کے بات کرے بھٹی صاحب آپ ٹائم آگے جا رہے ہم جو ایک سپیکٹ کر رہے تھے چلے سب ساتھ بجے چلے ساتھ کا بول ہے اب تو سیون فورٹی فائی ہوگئے مجھے لگتے ہاں مجھے نہیں بذبیک کرنے دے رہے سٹوری شاہ آج ہم بھی نہیں جا رہے فاتما فاتما آج ہم بھی ادھر ہی ہی ٹھیک ہے پھر آج ہو جائے آج ہم ادھر ہی بس صحیح ہے ٹھیک آج ہم نہیں جائے میں بھی سیٹ پہ آج ہم نے سکو بھائی کو آپ سب پیچھے پی سی بی سب کو تھوڑا ستنگ کیا ہے اس کی بہت تیز جا رہا ہے بھائی 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 دیکھیں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے جس یائیہ کہ ڈیبیٹ پانچ گھنٹے میں کچھ حل جن ہوئی ہے یہ بولنگ لائن اپ ہوئی ہے کوئی زمان موسیقی 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 آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں ساری کی ساری چیزیں دے دی میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں پلیز ان کو دیکھ کے آپ چوت کریے گا اور آپ میڈیا فرینڈلی جو ڈیشیئنس ہیں وہ لینے کی کوشش نہ کیجے گا اب آپ نے کیونکہ وہ چیزیں کر دی ہیں لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں تو اب یہ حالات ہیں کہ لوگ آپ پہ حس رہے ہیں بالکل of course I'm so sorry I'm running short in time but I thank you so much Ahmed آپ کا بھی Anwar Analyst for joining us the wait is still on ابھی تک ہم لوگ wait کریں پاکسنن سکوڈ کا جیو نیوز دیکھتے رہے کیونکہ کبھی بھی کوئی update آسکتی ہے ابھی اتنا ہی وقت ہے اللہ حافظ